ہیلو ایبریون آج میں بتاؤں گا کیسے گوگل فارم کے طرح ہم قویز کمپیٹیشن کرا سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بکوز آج کے ٹائم میں ورچول کلاس روم چل رہی ہے جس کے طرح آپ کو ان کے اگزامس لینے ہوں گے یا پھر قویز کمپیٹیشن کرانے ہوں گے تو کیسے ہم لوگ گوگل فارم کو بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کے سرچ وید گوگل میں جائیں گے یا پھر آپ کے موبائل میں کروم ہوگا جہاں سے آپ چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اس پہ جا کے آپ سرچ کریں گے میں یہاں پہ سرچ وید گوگل میں جا رہا ہوں یہاں پہ میں لکھوں گا گوگل فارمز لکھ کر میں نے دن کر دیا فرسٹ اپسن جو آ رہا ہے گوگل فارمز فری آن لائن سروے فور اس پہ آپ کلک کریں گے یا پھر نیچے آپ کو create یا پھر فارمز کا اپشن آ رہا ہوگا آپ create میں جائیں گے میں نے create پہ کلک کر دیا create پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے پاس آئے گا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جب یہ انٹرفیس آتا ہے تو آپ کے موبائل پہ یہاں پہ یہ ایرو آ رہا ہے ریڈ کلر کا اپر رائٹ سائیڈ میں آپ کو ریڈ کلر کا ایرو آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ سب سے پہلے دیکسٹ آف سائٹ سیلیٹ کر لیں گے یہاں پہ دیکسٹ آف سائٹ ہے last third option یہاں پہ آپ ٹک کر دیں گے تو آپ کا موبائل دیکسٹ آف ویو میں آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو پرسنل لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل لکھا ہوا ہے go to google form آپ اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کو ریڈائرٹ کر دے گا google form کے پاس جہاں سے آپ اپنے preloaded template پہ ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ دھیر سارے templates already دیئے ہوئے ہیں contact information RSVP party invitation کے لئے invite کرنے کے لئے تو آپ کو کیونکہ school purpose سے اور education کے purpose سے چیزوں کو create کرنی ہے تو آپ blank والے option میں جائیں گے یہاں پہ plus لکھا ہوگا plus پہ click کریں گے plus کے option پہ click کرنے کے بعد ہم اس طرح سے کچھ untitled form کو دیکھیں گے تو پہلے ہم اس untitled form کو form کریں گے اس کا ایک ہم لوگ title دیں گے تو کیونکہ یہ gk quiz ہونے والا ہے تو میں یہاں پہ gk quiz کر کے اس کا title دے رہا ہوں form description میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ کس class کے لئے ہے تو وہاں پہ ہم لوگ describe کر دیں گے کیونکہ یہ class 4th کے لئے بننے جا رہا ہے تو میں یہاں پہ class 4th لکھ دے رہا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ right hand side میں آپ کو یہاں پہ setting option دیکھ رہا ہوگا یہ setting option ہوتا ہے send کے just left میں آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس پہ click کر دیں گے جب آپ اس پہ click کر دیں گے تو کچھ اس طرح سے dialogue box کھلے گا last option quizzes کا ہے اس پہ آپ click کریں گے and then یہاں پہ آپ دیکھیں گے make this quiz اس پہ ہم لوگ tick کر کے اس کو blue کر دیں گے جب یہ blue ہو جائے گا تو آپ سارے کے سارے blue ticked options کو دیکھ لیں گے immediately after each submission miss question correct answer point values یہ سارے کے سارے بچوں کو appear ہوں گے ہم لوگ یہاں پہ save کر دیتے ہیں اب ہمیں کیونکہ بچوں کو یہ form send کرنا ہے and بچے ہمیں answer کریں گے تو اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے ہم بچوں کا نام بھی یہاں پہ لکھیں گے کہ بچے کا کون سا بچہ ہمیں یہ form send کیا تو اس کے لیے پہلے ہم لوگ یہاں پہ جو right hand side میں آپ کو ایک strap دیکھ رہی ہے جس میں دھیر سارے setting بنی ہوئی ہے اس strap کے میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلا والا جو plus بنا ہوا ہے اس پہ ہم لوگ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ multiple choice question لکھا ہوا ہے اس کو آپ change کر کے آپ لکھ دیں گے کہ short answer پہ آپ click کریں گے short answer میں آپ اس لیے click کریں گے کہ question میں آپ لکھیں گے student's name student's name تو اس سے یہ ہوگا کہ جو student رہے گا وہ اس میں اپنا answer کرے گا اپنے name کو اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بچے نے آپ کو submit کیا ہے تو تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو copy والا option آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں delete delete کے just google میں یہاں پہ copy کا option آ رہا ہے آپ اس پہ click کر دیں گے یہاں پہ اب آ گیا student's name اس کو آپ delete کر کے یہاں پہ اس کا section لے لیں گے section یہاں پہ میں نے لکھ دیا تو جب وہ answer کرے گا section کا تو وہاں سے section آ جائے گا اب ہمیں question کو جو form کرنا ہے وہ question رکھنے ہیں ان کے multiple choice question تو multiple choice question رکھنے کے لیے آپ انہیں ایک direction دیں گے direction کی لیے آپ کو لکھنا ہوگا تو اسی step میں آپ دیکھیں گے کہ third option ہے tt لکھا ہوا ہے آپ اس پہ click کریں گے tt جو لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ لکھ دیں گے mcq that means اب بچوں کو mcq یہاں سے ملنا شروع ہو جائے گا اب ملنا شروع ہو جائے گا لیکن آپ mcq کا format یہاں پہ select کریں گے تو again اسی step پہ آپ جائیں گے plus option پہ آپ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھا کہ multiple choice question یہاں پہ selected ہے تو یہاں پہ question کو form کرتے ہیں for example میں نے پوچھ دیا کی who is the PM of India میں نے option یہاں پہ دے دیا نریندر موڈی آپ یہاں پہ add option پہ کلک کریں گے تو دوسرا option fill کرنے کے لئے آپ کو آ جائے گا عمران خان next option آپ دے دیں گے راہ گاندھی اکی اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس question کا answer کی میں جا کے fix کر دیں گے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ کتے نمبر کا question رہنے والا ہے سپوز یہ question میں نے two marks کا دے دیا تو point میں two fill کر دیا اور answer key میں میں جا کے نریند موضی کو click کر دیتا ہوں تو یہ نریند موضی answer lock ہو گیا اگر بچہ عمران خان پہ click کرے گا تو اسے red میں سے دکھائے گا اگر وہ green میں tick کرتا ہے تو جب form submit کرے گا تو اسے two points مل جائیں دوسرے question کو آپ کر نا دوسرے question اگر آپ اسی طرح frame کرنا ہے تو again آپ plus پہ جائیں گے second question کے لئے آپ type کریں who is the president of india again same process آپ option میں جائیں گے type کریں گے ram nat covin l k advani rahul gandhi پھر آپ اس کو دیکھیں گے اس کے correct option کے لئے ہم لوگ یہاں answer key میں جا کریں رام nat covin ہے تو آپ رام nat covin پہ کلک کریں گے اس کو بھی میں two points دے رہا ہوں اور correct option رام nat covin پہ میں کلک کر دے رہا ہوں تو یہ ہو گئے دو question آپ کے frame ہو گئے ہیں آپ اس طرح سے multiple choice question کو کرتے آئیں گے last میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بنا لیے تو چک کر دیں گے ایک بار چک کرنے کے لئے آپ یہاں پہ دیکھیں گے ساری چیز آپ نے صحیح تو لکھے ہوئے ہے اور پھر آپ done کا option آرہا ہے یہاں پہ done کریں گے جب آپ done کا option کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو چک کر سکتے ہیں کی ساری چیز صحیح فیل ہوئی ہیں تو who is the prime minister of india آپ نے option دیا narendra modi imran khan rahul gandhi آپ نے correct کیا narendra modi پر green tick آ رہی ہے اب آپ اسے required کر دیں گے کیونکہ یہ two points میں آپ کا ہے آپ جیسے دیکھ سکتے answer key میں two points بھی دیکھ رہا ہے same اس میں ہم کرتے next question میں who is the president of india click کریں یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں who is the president of india tick رام nat kovind اس کے بعد done پر click کریں done پر click کر کے ہم یہ ریکوائیڈ والا last option آ رہا ہے اس پہ ہم لوگ tick کریں گے کیونکہ ہم لوگ دیکھ لیں answer two marks کا ہے ٹھیک ہے یہ پہ لوگ نے tick کر دیا اب جب لوگ here tick کر دیتے ہیں تو ایک بار آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں اوپر g quiz ہے class fourth کے لئے بنا ہوا ہے student name آپ نے ask section ask mcq description میں دے دیا ہے اور اس طرح دیا ہے تو آپ نے دیا ہے دو question ایک دیا ہے who is the PM of India second who is the president of India سارے کے option صحیح ہیں اب آپ انہیں بچوں کو send کریں گے تو آپ اس کے لئے send پہ جائیں جو آپ top میں right میں ہے click کرنے پر آپ کو دھیر سارے اس طرح options دکھائے دیں گے اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں بہت زیادہ پہلا آپ کو آرہ ہے send via message دوسرا آرہ link option یہ link attach option آرہ ہے تو آپ click کر دیں گے اس جسے بچوں کو وہ form دکھائے دے گا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بچوں کو form کیسے appear ہوتا ہے اپنے whatsapp پر جا کے تو جب آپ اس link کو share کریں گے چاہے ان کے whatsapp پر یا پھر ان کے app پر تو کچھ اس طرح سے ان کو یہ form appear ہوگا جس میں اسے نہیں پتا ہے تو اس نے رہول گاندی کو tick کر دیا who is the president of india اسے پتا ہے رامنات کو بند ہے تو رامنات کو بند کو tick کر دیا and then وہ submit کرے گا تو اس طرح سے اس کا response آئے گا اور یہاں پر view score کر لے گا جب view score کر تو top response sheet پر کس طرح سے وہ چیز appear ہوا ہے تو ایک بار again ہم response sheet پہ جاتے ہیں تو آپ نے form بنایا ہوا ہے اس کے right hand side میں آپ دیکھ رہے ہوں گے response آگیا ہے یہاں پہ response option آرہا ہے آپ اس پہ click کریں گے تو response کے سارے جو format ہے وہ آپ آپ جا سکتے ہیں یہاں پہ میں اپنا google account sign in کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ok کر دوں گا وہ sheet بن کے جائے گی بچوں کا response بن کے آجائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے جو question کر آیا ہوا ہے وہ rahul nam کے لڑکے نے کیا ہے section a لڑکا ہے rahul gandhi اس نے option دے دیا تھا ram nat kowind اس نے option دے دیا تھا اور اس نے جو marks gain کیے تھے وہ two marks gain out کوریٹ کرتے اور کسی کچھ کمپوٹیشن کو بناتے ہیں this was jagdamba signing off